ہیلو دوستو سواگت ہے آپ لوگوں کا ایک بار پھر سے ایک بار نئے بلوگ میں نئی ویڈیو میں اور فریش اپیسوڈ ہے بلکل ایک نئی چیز دکھانے کی کوشش کریں گے دوستو بہت زیادہ میں نے محنت کی تھی اپنے اس بگیچے کے اندر یہ اگر آپ دیکھ پارے چاروں طرح بگیچہ لگا ہوا ہے اس میں ہم نے مرچ وغیرہ لگائی تھی بندیاں لگائی تھی اور کئی سارے فروٹس کے ہم نے اس میں پودھوں کو لگایا تھا لیکن ایک بہت زیادہ ایسے سمجھئے گا دل سارے ٹوٹ گیا ہے اور دل اس وقت ٹوٹتا ہے جب کوئی چیز امیدوں پر کھری نہیں اترتی ہے کوئی شخص کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے دل تو ٹوٹی جاتا ہے تو یہی کچھ ہمارے ساتھ ہوا ایک چیز ایسی جو امیدوں پر کھری نہیں اتر پائی دوستو جو سبجیوں کا کام ہے نا مرچ وغیرہ لگانے کا سسٹم میں ہم بہت بڑسوں سے کرتے ہیں ہر سال ہماری یہاں پر لگتی ہیں باہر سے مرچ وغیرہ ہم لوگ نہیں خریدتے ہیں گھر میں ہی لگاتے ہیں لیکن اس بار معاملہ ایسا ہوا ہے کہ کچھ الگی ہے اترنگائی معاملہ ہو گیا ہے یہ تمام چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا اس ویڈیو کے اندر بہت زیادہ خاصی ویڈیو ہے مہربانی کر کے اس ویڈیو کو دیکھ لینا آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ گاؤں میں کیسا رہن سین ہوتا ہے کیسے چیزیں بیوستت کی جاتی ہیں تمام چیزیں اس ویڈیو کے اندر دیکھنے کو ملیں گے آئیے دوستو شروع کر دیں اس ویڈیو کو ایک اور چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ آپ لوگوں کو اگر دیکھ پا رہا ہے یہ وہ چولہ ہے جس پر ہمارے یہاں کھانا بنا کرتا تھا اس میں لکڑیاں رکھی جاتی تھی ادھر ایک دیکھچی کو رکھا جاتا تھا ادھر بھگونے کو دیکھچی کو کسی بھی چیز کو رکھ سکتے تھے لیکن اس وقت معاملہ یہ ہے کہ یہ گل چکا ہے اب جلنے کی عوستہ میں نہیں ہے اس لیے اس کو یہاں سائیڈ میں رکھ دیا گیا ہے گل گیا ہے نیا چولہ بنایا ہے ممی نے ہاتھ سے مٹی والا وہ بنایا ہے وہ میں آپ کو دیکھا دوں گا اگلی کسی ویڈیو میں تو یہ چولہ اب جو ہے استعمال کرنے کی سیچویشن میں ہے نہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں رسٹنگ ہو گئی ہے اس پر پورے طریقے سے جنک لگ گئی یہ جل جل کر برا حال ہو گیا ہے ابھی میں نے پورا گھر دھویا ہے پورا گھر ابھی دھویا ہے ان مرگیوں کو بچوں نے بہت گندگی پھیلا رکھی گھر کے اندر یہ ہماری امی جان کو شوق ہے تو یہ لاکر کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں انہوں نے بڑا معاملہ خراب کر رکھا ہے ان کو پالنا وہی آسان بات نہیں ہے یہ تو بہت زیادہ گندگی پھیلا رکھے ہیں ابھی میں نے پورا گھر دھویا آپ دیکھیں یہ اگر آپ کو دیکھ پا رہا ہے پورا آئے پائپ پھیلا ہوا ہے پورا سب انتظام میں دھوکر کے ہی بیٹھا ہوں بس انہوں نے بڑا معاملہ خراب کیا ہوا یہ دیکھیں انہوں نے اور سیچویشن خراب کر رکھی گھر کی لوگوں نے چلے جاؤ بھائی چلے چلے جاؤ 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 دوستو میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہاں پر سب سے پہلے یہاں کا نظارہ دیکھیں گے یہ مرگی کے بچوں نے بڑا پریشان کر رکھا ہے پورا گھر میں گندگی پھیلا رہا ہے دوستو یہ دیکھیں یہ مرچ کا پینڈا آپ کو نظر آ رہا ہوگا صرف یہ سیگے کے فولی بننے ہے اس پر سیگے فول آ رہا ہے اور پھر اس پر مرچ وغیرہ آئی نہیں رہی یہ بتانی کیا معاملہ ہو رہا ہے یہ پہلی بار ہی ہوئی ہے ہمارے ساتھ ایسا کہ اس پر مرچیں ہی نہیں آئی ہیں کسی بھی برکش پر آپ دیکھیں گے ایک دو تین چار سے زیادہ مرچیں نہیں ہیں یہاں دیکھیں آپ نا ایک چھوٹے سا برکشن یہ دیکھیں یہ سیگے کے لال لال مرچیں آئی ہیں اس کے اوپر کہ آپ لوگ اگر دیکھ پا رہے ہیں آپ کو دیکھ پا رہا ہوگا یہ دیکھیں سیگے سے مرچ آئی ہوئی ہے حالانکہ ما شاء اللہ سے بھنڈیاں تو اچھی آئی تھی بھنڈیاں وغیرہ تو اچھی کر کے لگی تھی پیڑوں پر بھنڈیاں تو خوب آئی ہیں بھنڈیاں کھلی ہیں ہمارے گھر میں بھنڈیاں کا اچھا محول رہا ہے لیکن بس معاملہ یہ ہی ہے کہ اس بار یہ جو مرچ کے پیڑے نا ان سے ہم بڑا دخی ہو گئے بڑی محلت کر کے یہ لگائے ہوئے تھے کوئی فائدہ نہیں نکلا یہ دیکھیں سیگے سے کھالی یہ وائٹ کلر کے فول بننے اس پہ وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا کوئی مرچ بچ آنے والا سین ہو ہی نہیں پا رہا یہ دیکھیں سیگے سے اگر آپ دیکھ پا رہے ہیں تو کلیر طریقے سے دیکھیں کچھ بھی نہیں آیا اس بار تو بلکل کھالی رہ گئی ہے پیڑے کوئی کسی پیڑے پر مرچ ہی نہیں آئی حتیٰ نہیں کیا معاملہ ہوگی عجیب معاملہ ہوگی سمجھ میں ہی نہیں آرہا کسی پیڑے پر بھی مرچ نہیں آئی حالانکہ ماشاء اللہ ساں امرود وغیرہ تو کافی سندر لگے ہوئے ہیں آپ پر دیکھیں امرودوں کا یہ ہوتا یہ ہمارے گھر میں قدرت کا یہ نظارہ دیکھیں آپ گھر میں ہی بھائیہ ساری چیزیں ہیں لگے ہوئی یہ دیکھیں اس میں کوئی دھورائی نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے بہت جلدی بڑے ہونے والے ہیں بس ایک ہفتے کے بعد یہ سارے بڑے ہو جائیں گے سارے تیار ہو جائیں اور ایک ہمارے ساتھ معاملہ اور ہو گیا ہے یہ ہم نے کالی طریقے لگائی تھی اور اس پر کالی طریقے بھی نہیں آئی ایک بھی کالی طریقے نہیں آئی پورا انتظام پھیلا ہوا گھر میں کالی طریقے کا بچہ بھی نہیں آیا یہ دیکھیں کہیں کوئی کالی طریقے نہیں آئی کچھ بھی نہیں آیا بس اسی طریقے سے معاملہ آئی سب میں سبزیاں لگی ہوئی ہیں کالی والی طریقے تو آئی نہیں بس یہ ضرور ہے کہ بھائی امرود بمرود تو بڑیا لگے ہوئے کالی طریقے اور جہ مرچوں کا معاملہ خراب ہو گیا یہ دیکھیں بہت محنت کی تھی اس میں بڑی محنت کے ساتھ کھوڑا تھا اس کے بعد اس میں مرچ وغیرہ لگائی تھی کوئی فائدہ نہیں نکلا آگے بڑھیں گے اس سے پہلے آپ کو ایک چیز دکھا دے رہا ہوں جو ہم لوگ شکنجی پیتے ہیں شکنجی لسی بناتے ہیں جس میں پودھینہ ڈالتے ہیں وہ یہ ہے دیکھیں کہ پودھینہ ہمارے گھر میں ہمارے گاؤں میں اس طریقے سے اگایا جاتا ہے اب یہ برسانت کا موسم آگیا ہے دیرے دیرے یہ پودھینہ نست ہو جائے گا یہاں پر جل جائے گا ختم ہو جائے گا اس طریقے کا سوک جائے گا یہ پودھینہ اور جیسے ہی پھر سے موسم آئے گا گرمی والا یہ یہاں پر پھر سے اگنا شروع ہو جائے گا دیرے دیرے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پودھینہ یہاں پر ختم سا ہوتا ہوتا ہوا دیکھ رہے دیرے دیرے تو یہ اسے بولتے ہیں پودھینہ یہ اکثر لسی میں اور شکنجی میں بہت جگہوں پر استعمال کیایا تھا اس کو پودھینہ بولا جاتا ہے تو یہ ہمارے گھر میں ہی اگایا جاتا ہے گاؤں میں یہ اچھی بات ہوتی ہے خاص بات گاؤں کی یہ ہی رہتی ہے تو دوستو کیسی لگی یہ ویڈیو مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا ہمارے گاؤں کا نظار آپ کو کیسا لگتا ہے میرے گھر میں جو باگ بانی کی جاتی ہے آپ کو کیسی لگتی ہے جو اس طریقے سے میں سبزیاں ہگاتا ہوں تمام چیزیں یہ پارک بغیرہ پنا رکھا ہے تمام چیزیں آپ کو کیسی لگتی ہے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے آپ کے کومنٹ کے انتظار رہے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر دینا فرینڈ سرکل میں بھی شیئر کر دینا جو بھی گروپ سے وہاں شیئر کر دینا چینل پر پہلی بار آئے تھے تو ضرور ضرور سے سبسکرائب کر لیجئے گا اسی طریقے کی ویڈیوز آگے بھی لاتا رہوں گا بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے thank you thanks for watching